جولائے کے اندر اور یہ پچھلے دسمبر کے اندر دو اٹیکس ہوئے تھے ایرانی پولیس ایلکار پہ جس میں جولائے والے اٹیک میں چار پولیس والے مارے گئے تھے اور دسمبر والے میں گیارہ پولیس ایلکار مارے گئے تھے اور جیشلالدن نے اس کی ریسپانسیبیلٹی لی تھی تو اس قرابہ یہ ایران کی ایک جوابی کار میں تھے اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ابھی کچھ دن پہلے ہی سیریہ اور عراق میں بھی اس قسم کے اٹیکس کیے ہیں تو ایران جو ہے وہ جس قسم کا ملک ہے اس نے اس چیز کا بربور ایک اگزامپل دکھایا ہے کہ وہ اسی طرح سے ایک روگ طریقے سے آپریٹ کرتا ہے ظاہر ہے اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ اس اٹیک کے اندر جیشل عدل کے جو لوگ ہیں ان کا تو نہیں ہمیں پتا کیا ہے بات ان کی جو ہمارے میڈیا کی طرف سے جو بات پتا چلی ہمیں اور ہم نے بھی بعد میں اس کو ریپورٹ کیا کہ دو بچے جو ہیں اس کے اندر جانباک ہوئے اور یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے ایک کو موس کو بھی پارشلی ڈیمیج کیا گیا اچھا اس کے بعد یہ ہو رہا تھا کہ جو ڈیووس میں ہمارے کیلٹکر پرائم میسٹر آپ کاکر صاحب موجود تھے اس واقعی سے چند گھنٹے پہلے وہ ایرانی فورن میسٹر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے exactly i was about to ask you اور ایسی کوئی conversation نہیں ہوئی اصل میں اس کا بھی ایک وجہ ہے اصل میں جو ان کی ایک state اور ان کی جو حکمران ہیں ایران کے اندر اس کے اندر ایک disparity ہے مطلب وہاں پہ state ایک چیز کر رہا تھا اور شاید ممکن ہے کہ ان کو پتا بھی نہ ہو کہ یہ چیز ہو رہی ہے کہ ان کا ایک فیکشن ہے جس نے اس قسم کی چیز کی یہ افکرس مبینہ قسم کی باتیں ہیں جو تفسریں ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ان کے اندر ایک disconnect ہے between the current rulers and the people who actually did this anyways یہ اصل میں ایسا possible ہے یا یہ بس اب ایک justification دی جا رہی ہے نہیں وہ بھی سکتے ہیں بہت سارے اور موالے کے جن میں اسی طرح ہیں اس کے ساتھ ہے اور بھی interesting بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ تعلقات جو تھے وہ اتنے کوئی برے نہیں تھے سے پہلے بھی ہماری ایران کی جو سفیر ہے ان سے بھی ملاقات رہتی ہے ایک naval exercise joint naval exercise آج سے کچھ دیر پہلے بھی کی گئی ایران کے ساتھ تو یہ کافی surprising تھا اچھا اس کے بعد issue یہ ہوا کہ ہمارے foreign office کی طرف سے اور ہمارے جو فاجہ پاکستان کی طرف سے اس چیز کا ظاہرہ notice لیا گیا ایک press release بھی جاری کی گئی جس کے اندر دیگر باتیں بتائی گئے کہ ہو گیا ہے کیا اس کے بعد social media اور باقی جگہوں پہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بات شروع کر دی کہ جی where is the response رد عمل کہا ہے کہا ہے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے جو کہ ظاہر ہے ایک چیز جو ہے اس کو اتنا جلدی کرنا جو ہے وہ چاہ رہے تھے لوگ جا رہے تھے کہ جلدی سے ہو جائے جیسے یہ کوئی وہ ہے اس قسم کی کوئی ویڈیو گیم چال رہی ہے اچھا اس کے بعد جب واپس کاروائی ہوئی وہ جمرات کے روز جو operation ہے مرگ بر سرمچار وہ execute کیا گیا ہماری طرف سے بھی جو وہاں کے بلوجستان liberation army اور بلوجستان liberation front کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر attack کیا گیا اس کے اندر نو foreign national skill مارے گئے جس کے اندر بیل ایمبرز بھی تھے یہ ہماری جوابی کاروائی تھی اور یہ بالکل ٹھیک تھی اور یہ ہونی بھی چاہی تھی جس انداز سے کی فضائی اور زمینی طور طریقوں سے اس چیز کو کیا گیا اور یہ ہمارا response تھا ایران کا ظاہر ہے اس کے بعد جو ساری چیزوں ہی اس کے اوپر مزید پسکتے ہیں کیونکہ یہ ریپورٹڈ کہ پاکستانی نیشنلز also died in that retaliatory attack جو بیل اے اور بیل اے ہو تو یہی تھا کہ وہ non state actors تھے مطبب بیل اے کے جو ممبرز ہیں وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں بٹ یہ ریپیٹیڈلی کیا جارہا تھا ریپورٹ اصل میں یہ ان کا ایک response جو تھا اس لحاظ سے ایران کا کہا جا سکتا ہے کہ ذرا soft تھا اور ان کی آگے ہونے والے جیسے آپ نے کہا کہ خطرے کا اس سے ذرا سی کمی آ جاتی کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی نیشنل اس چیز آپ کی جوابی کاروئی کے اندر اس کو کچھ نہیں ہوا یہ آپ ہی کے نیشنلز تھے so they didn't say کہ کوئی ایرانی بندی ہو کچھ ہوا ہے so وہی ان کا so اس پہ تو خیر جو بھی ہوا میں تو بہت اچھی طریقے سے نہیں جانتا جو ایک میرا اس میں بہت ہی جو ہے نا point of view بڑا سخت ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں response بڑا اچھا اس لحاظ سے تھا کہ دے ہماری جو فوج ہے ہماری جو حکومت ہے اس نے اپنا time لیا ٹھیک ہے ان پہ pressure تھا یہ جتنے war mongering anchors ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کا جتنے social media پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس فوراں کروائی کر دو فوراں کروائی کر دو دیکھیں ایک ہوتی ہے situation کہ جی خدا نہ خواستہ کسی ملک کی فوجیں آپ کی طرف چل پڑی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ جی وہ جہاز نکل پڑے ہیں آپ کی طرف آ رہے ہیں اس میں تو آپ نے response لینا ہے فوری طور پر ایک چیز ہو گئی ہے انہوں نے ایک attack کی ہے بات وہاں پہ ختم ہو گئی ہے اب آپ نے ظاہر ہے ایک تو یہ کہ آپ کو جی میں نے response دینا ہی نہیں پھر تو اور بات ہے اگر آپ نے response دینا ہے تو جلدی کیا ہے ٹھیک ہے آپ آرام سے سوچو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ حساب لگانا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہاں attack کی انہوں نے خدا نہ خواستہ آپ کی کسی state کے ادارے پہ تو attack نہیں کر دیا انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے non state actors کو مارا ہے اچھا اب آپ نے جب response دینا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اب اتنا ہی response ہو اس سے زیادہ بڑھنا جائے تو آپ نے اس پہ سوچنا ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس coordinates پہلے کے موجود ہوں اگر suppose نہیں تھے تو انہوں نے coordinates ڈھونڈنے تھے کہ اچھا وہ کہاں پہ ہیں تو یہ تو میں ذکر نہیں کروں گا اس بندے کا نام کا کیونکہ پتہ نہیں اس statement کے ساتھ منصوب ہونا چاہتا ہے کہ نہیں لیکن میں نے ایک دوا کسی سے سنا یہ کہ ہم تو کسی سے سو سال میں بھی بدلہ لے لیں تو اس کے بعد regret ہوتا ہے کہ جلدی کر گئے سو بات یہ ہے کہ آپ نے response دینا تھا کوئی فوری جنگ تو نہیں لگی بھی آپ آرام سے take your sweet time which kind of we did جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے calculated response کے لیے بجائے کہ آپ فوری طور پہ کچھ ایسا کر دو کہ اس کے بعد معاملہ escalate کر جائے اور اس کے بعد دو ایسے ممالک وہ بھی اور ہم بھی جو کہ معاشی طور پہ سکت ہی نہیں رکھتے جنگ کرنے کی وہ دونوں جنگ میں چلے جائیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے